دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پراجین سمیہ میں دنیا کے الگ الگ حصوں میں ایسے کئی ویدوان ہوئے جنہوں نے ایسی چیزیں یا یوں کہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی کا انونشن کیا جسے دیکھ کر آج کے ہمارے ویگانک سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ پراجین انونشن انسانوں نے کیے ہیں یا پھر ایلینز نے کیونکہ پرانے سمیہ میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ وقصت نہیں تھی ایسے میں اس سمیہ اس طرح کے انونشن کرنا واقعی میں حیرت کی بات ہے اور اسی کو دھیان میں رکھ کر اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ شاندار ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے عوشکار تو پراجین سمیہ میں ہوئے لیکن یہ آج بھی رہیسے کا ویشہ بنے ہوئے ہیں دوستو ناز کا لائنز پیرو دیش کے دکشنی حصے میں موجود ناز کا ڈیزرٹ کا حصہ ہے لیکن ان آڑے ترچھے لائنوں کو دیکھ کر اکثر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان عجیبوں گریب لائنز کو ایلینز نے بنایا ہے یا پھر انسانوں نے ریگستان کے بیچوں بیچ بنی ان لائنز کے رہیسے کو جاننے کے لیے جب بیگیانکوں نے انہیں پاس سے دیکھا تو انہوں نے پایا کہ ان لائنز کو بنانے کے لیے ایک پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے جس کے لیے پہلے ریگستان سے پتھروں کو ہٹایا گیا تاکہ وہاں ایک گھنٹے دار لائن بنائی جا سکے اور پھر اس میں رنگین مٹی کو بھر دیا گیا تاکہ اوپر آزمان سے دیکھنے پر یہ بلکل صاف صاف دکھائی دی سکے ویسے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ لائنز ایسے ہی نہیں بنائے گئے ہیں ان لائنز کو اونچائی سے دیکھنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لائنز مکڑی بندر اور چھپکری جیسے کریچرز اور پیڑ پودھوں کو درشاتے ہیں ویسے ناسکا لائنز کے بارے میں ناسکا کے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ پراشین سمجھ میں ناسکا کے لوگوں نے ہی اسے بنایا تھا بے لوگ اسے ایک ریچول کی طرح مانتے تھے جس کا ادیش تھا بھگوان سے بارش کی مانگ کرنا تاکہ ناسکا میں کیتی باری اچھے سے ہو سکے دوستو ناسکا لائنز کیا واقعے میں انسانوں نے بنایا ہے اس بات کا تو کوئی پکتہ پرماڑ اپلپد نہیں ہے لیکن ناسکا لائنز کو ایلینز نے بنایا ہے اس چیز کو ثابت کرتا ہے دبالبا فلائٹ ماؤنٹین جو کی ناسکا لائنز کے بلکل پاس میں ہے اب جیسا کی اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ ماؤنٹن کے اوپر کا حصہ ہے جو کی پوری طرح سے چپٹا ہے اور جب ویگیانیکوں نے اس پر ریسرچ کی تو انہوں نے پایا کہ ماؤنٹین کو اتنی پاریکی سے کٹ کر چپٹا کرنے کا کام کوئی انسان تو کر ہی نہیں سکتا ہے اور یہ ضرور کسی نہ کسی انشنٹ ایلین ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں ایک اور ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ناسکا کے ٹرائپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ پراشین سمیے میں ان کے بھاگوان آسمان سے اتر کر دھرتی پر آیا کرتے تھے جسے سننے کے بعد یہ تھیوری نکل کر آتی ہے کہ پراشین سمیے میں ایلینز اپنے ایڈوانسٹ ویمان سے دھرتی پر ناسکا میں آئے ہوں گے جنہیں ناسکا کے لوگوں نے اپنا بھاگوان سمجھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سمیے ایلینز نے ناسکا کے ٹرائپ کے لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی جس وجہ سے ٹرائپ کے لوگوں نے انہیں لگاتار سمپرد بنائے رکھنے کے لیے ناسکا لائنز کا نرمان کیا تاکہ یہاں سے جانے کے بعد جب ایلینز واپس اپنا ویمان لے کر دھرتی پر آئیں تو وہ آسمان میں اوپر سے ہی ناسکا لائنز کو دیکھ کر یہ سمجھ پائیں کہ انہیں واپس سے یہی ناسکا میں لینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ بات اگر پالپا فلیٹ ماؤنٹین کی کریں تو کافی حد تک یہ پوسیبل ہے کہ اس کا نرمان ایلینز نہیں کیا ہوگا تاکہ جب وہ اپنا ویمان لے کر آئیں تو یہ فلیٹ ماؤنٹین ان کے لیے ایک رنوے کی طرح کام کریں جہاں وہ اپنے ویمان کو لینڈ کرا سکیں دوستوں اگر آپ آج کے سمجھ میں لیبنان دیش کے بالپا شہر میں جائیں گے تو یہاں آپ کو ایک ایسا کھنڈر نظر آئے گا جس کے بیچوں بیچ میں گارڈ جوپیٹر کا ایک مندر بنا ہوا ہے گارڈ جوپیٹر اس لیے کیونکہ پراتین سمجھ میں بالپا میں رومن لوگ رہتے تھے اور گارڈ جوپیٹر رومن میتھولوجی کا حصہ ہے تو اب سیدھے مدے پر آتے ہیں اس رومن مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے اس کے بنیادی روپ میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے وہ ابھی تک کے سب سے لارجسٹ ہیون سٹون سے بنے ہیں یہ تین پتھر ہیں جنہیں ساتھ میں ٹریلی تھونس آف بالوے کہا جاتا ہے اب ان پتھروں کی سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پتھر ہوریزنٹلی بلکل پرفیکشن کے ساتھ ایک کے اوپر ایک رکھے گئے ہیں جبکہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک پتھر کا وجن ساڑھے سات سو ٹن سے بھی زیادہ ہے تو اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیکڑوں سال پہلے رومن لوگوں کے پاس ایسی کونسی ٹیکنالوجی یا مشین تھی جس کی مدد سے ان لوگوں نے اتنے بھاری بھرکم پتھر کو ایک کے اوپر ایک اٹھا کر بلکل پرفیکشن کے ساتھ رکھا کیونکہ آج کے سمیے میں پوری دنیا میں صرف پانچ ہی ایسی مشینیں ہیں جو اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا بانے کی شمٹہ رکھتے ہیں ویسے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ تینوں پتھر آج بالویک کے جس کھنڈر میں ہیں وہاں پراشین سمیے میں ہیلیو پولیس نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے لوگ The City of the Sun کے نام سے جانتے تھے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس وشال رومن مندر کے نیرمان کا کام جیزس کریسٹ کے جنم سے 27 سال پہلے شروع ہوا تھا ساکسے ہیومن دوستو ساکسے ہیومن پیرو دیش کے کس کو شہر میں پایا جانے والا ایک پراشین درگ ہے جس کے والز کا کنسٹرکشن آج بھی لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ساکسے ہیومن کے دیواروں کو بنانے کے لیے ایسے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے جو سیکڑوں ٹن کے ہیں تو ایسے میں پھر سوال یہ آتا ہے کہ 15 سینچوری میں پیرو دیش کے لوگوں کے پاس ایسی کونسی ٹیکنالوجی تھی جس کی ہیلپ سے انہوں نے ایسے بھاری بھر کم پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر تین تین دیواروں کا نرمان کیا اس کے علاوہ دوستو یہاں ایک اور چیز جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ ان دیواروں کو بنانے کے لیے کسی بھی درہ کے موٹر یعنی سیمنٹ کے مسالے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے مجھے پتا ہے یہاں آپ میں سے بہتوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب یہ دیواریں بینا کسی موٹار کے بنی ہیں تو آخر ان کے پتھر ایک دوسرے سے چپکے کیسے ہیں تو دوستو ایسے میں پوسیبل ہے کہ جن بھی لوگوں نے ان دیواروں کو بنایا ہوگا انہوں نے بڑی چالاکی سے اس کے پتھروں کو اس طرح سے پزل کے پیٹرن میں کاتا ہوگا کہ جب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ کیا جائے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ایک پزل کے پیٹرن میں سیٹ ہو جائے اور ٹھیک ایسا ہی ہوا ان پتھروں کی بکڑ اتنی زیادہ مجبوط ہو گئی کہ یہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور ساکسے ہومن کی دیوار آج بھی مجبوطی سے ٹکی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ساکسے ہومن سے جڑے ایک اور رہشی کی بات کریں تو یہاں پائے جانے والے انڈرگراؤنڈ جسے چنکانس کہا جاتا ہے یہ ٹنلز اتنے زیادہ رہشی مہیں ہیں کہ ان میں جانے والا کوئی بھی ویکتی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا ایسے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آخر ان ٹنلز کا نرمان کیوں کیا گیا تھا اور یہ ٹنلز کہاں پر کھلتی ہیں اور اس میں جانے والا ویکتی کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے پیوما پونکو انڈیز ماؤنٹنز کے خندروں کے بیچ پایا جانے والا پیوما پونکو اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ پراشین سمیے میں یا تو لوگوں کے پاس ویشیس طرح کی ٹیکنالوجی تھی یا پھر لوگوں کا ایلین سے کچھ سمبند تھا دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ پیوما پونکو ہے کیا تو اصل میں اس کا جواب ویگتیانک بھی نہیں جانتے ہیں دراصل نائنٹیز میں ویگتیانکوں کو انڈیز ماؤنٹنز کے خندروں کے بیچ ایک ایسی جگہ ملی جہاں ویشال ملکایا خوبصورت پتھروں کو ایک پیٹن میں رکھ کر ان سے الگ الگ سٹرکچر سے بنائے گئے تھے ایسے میں اس جگہ پر پراشین سمیے میں کیا تھا اور پھر یہ جگہ کھندر میں کیسے تبدیل ہو گئی یہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے علاوہ جب ویگتیانکوں نے یہاں پائے جانے والے پتھروں سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی یہ پتھر کتنے ہزار سال پرانے ہیں تو اس کا جواب بھی پتہ نہیں لگ پایا پیوما پونکو کے بارے میں ویگتیانکوں کا کہنا ہے کہ یہاں پائے جانے والے پتھر 26 فٹ تک لمبے اور وجن میں 100 ٹھن سے بھی زیادہ پھاری ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر وشیش طرح کے سٹرکچرز بنائے گئے جو کی کافی شاکنگ ہے اس کے علاوہ ویگتیانک پیوما پونکو کی اس بات سے بھی کافی زیادہ حیران ہے کہ یہاں پائے جانے والے پتھروں کو بلکل 90 دگری کے اینگل میں باریکی سے کٹ کیا گیا ہے جو کی آج کے سمیے میں لیزر مشین سے ہی پوسیبل ہے ایسے میں دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پراشین سمیے میں لوگوں کے پاس alien technology تھی جس کی مدد سے پراشین لوگوں نے ایسے وشاہ structures کو بنایا تو دوستو آپ باتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان structures کو aliens نے بنایا یا پھر پراشین لوگوں کے پاس ایسی کوئی advanced technology تھی اپنا جواب ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننی یا سیکھنے کو ملا یا پھر interesting لگا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے friends اور family میں سے ضرور شیئر کریں اور یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے bell notification icon کو on کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ مسئل کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار